معروف شاہر ساغر صدیقی کے والی نے ساغر کی پسند کی لڑکی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں لہٰذا کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے غصے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کی شادی پنجاب کے ظلح حافظ آباد میں ایک متمول شخص سے کر دی جو کامیاب نہ ہو پائے لیکن ساغر دل ٹوٹنے پر اپنے گھر کی تمام آسائش اور آرام چھوڑ کر داتا کی نگری یعنی داتا دربار لاہور میں قیام پذیر ہو گئے جب ان کی محبوبہ کو بتا چلا کہ ساغر داتا کے در پر رہتا ہے تو وہ داتا صاحب آگئی کافی تلاش کے بعد آخر تاج کھیلتے ہوئے ایک نشائیوں کے جھرمٹ میں اسے ساغر مل ہی گیا اس نے ساغر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خوابن نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو جواب میں ساغر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بندہ پرور کوئی خیرات نہیں ہم وفاؤں کا سلا مانگتے ہیں غربت ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے ساغر صدیقی کے آخری سال نشے میں گزرے اور وہ بھیک مانگ کر اور اپنی غزلیں بیج کر گزارا کرتے رہے ساغر گلیوں میں فٹ پات پر سویا کرتے تھے لیکن تب بھی شائری نہ چھوڑی اسی زمانے میں شاغر نے شہرہ آفاق غزل بھی کہی زندگی ایک جبرے مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں کہتے ہیں کہ جب جنرل عیوب خان پاکستان کے صدر تھے تو ان کا بھارت میں ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر بلائے گیا جب مشاعرہ شروع ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بھری غزل سے اپنے کلام کا آغاز کیا جب وہ شاعر شیر سنا کر فارغ ہوا تو جنرل عیوب نے اس شاعر کو کہا کہ محترم جو غزل آپ نے ابتدا میں پڑی بہت درد بھری غزل تھی یقینا کسی نے خون کے آنسوں سے لکھی ہوگی عیوب خان نے داد دیتے ہوئے کہا کہ یہ غزل مجھے بہت پسند آئی جواب میں وہ شاعر بولے کہ جنابے والا آپ کے لئے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غزل کا خالق اس کو لکھنے والا یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے جب عیوب خان نے بات سنی تو دنگ رہ گئے بولے اتنا بڑا ہیرہ میرے ملک پہ موجود ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں جب اس شخص سے غزل کے شاعر کا نام پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جنابے والا اس درد بھرے شاعر کو ساغر صدیقی کہتے ہیں جب جنرل عیوب پاکستان واپس آئے اور ساغر صدیقی کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے بتایا کہ وہ لاہور میں داتا کے در پر رہتے ہیں جنرل عیوب نے اسی وقت اپنے چند خاص آدمی پر مشتمل ایک وفت تہائف کے ساتھ لاہور بھیجار ان کو کہا کہ ساغر صدیقی کو بڑے عزت و تقریم کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ فیلڈ مارشل جنرل عیوب خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں جب وفت لاہور پہنچا تو داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر ساغر صدیقی کے رہائشگاہ سے متعلق پوچھا لوگوں نے تنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش کون سا شاعر ارے آپ تو ایک چرسی اور بھنگی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تب ایک شخص نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھو سامنے پڑھا ہے ساغر صدیقی چرسیوں اور بھنگیوں کے جھرمٹ میں جب جنرل عیوب خان کا بھیجا ہوا وفت ساغر کے پاس گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صدیقی کہنے لگے کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی اسی لیے ساغر کسی سے نہیں ملتا بے پناہ اسرار اور ترلوں کے باوجود ساغر نہ مانا البتہ اس نے سگرٹ کی ڈبیا کے اندر سے سفید کاغذ نکالا اور اس پر یہ شیر لکھ کر صدر عیوب کا بھیج دیا جس اہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی جس اہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے اس اہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا